سراغیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراغیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراغیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراغیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ یا الہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایكم احسن عملا وَهُوَ لَعْزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَابَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَالِ مِنْ تَفَابُتٍ فَرُجْعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورُ ثُم مَرُجْعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ میرے آقا میرے داتا میرے آقا میرے آقا میرے داتا میرے آقا کوئی کیا جان جو تم ہو خدا ہی جان کیا تم ہو کوئی کیا جان جو تم ہو خدا ہی جان کیا تم ہو خدا تو کہیں نہیں سکتے مگر شاہ لے خدا تم ہو خدا تو کہیں نہیں سکتے مگر شاہ لے خدا تم ہو فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ میرے آقا میرے داتا میرے آقا نبیوں میں ہو تم ایسے نبی الانبیاء تم ہو اقا نبیوں میں ہو تم ایسے نبی الانبیاء تم ہو حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو کوئی کیا جانے جو تم ہو خدا ہی جانے کیا تم ہو خدا تو کہے نہیں سکتے مگر شانے خدا تم ہو فِدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ میرے آقا میرے داتا میرے آقا چمک جائے دلِ نوری تم خارے پاپک جلو سے چمک جائے دلِ نوری تم خارے پاپک جلو سے مٹا دو ظلمت دل کی میرے نور خدا تم ہو مٹا دو ظلمت دل کی میرے نور خدا تم ہو کوئی کیا جانے جو تم ہو خدا کی جانے کیا تم ہو خدا تو کہے نہیں سکتے مگر شانے خدا تم ہو فِدَاكَ یا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ یا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ یا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ فِدَاكَ یا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ یا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ یا رَسُولَ اللَّهُ فِدَاكَ یا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْهِ وَسَلْوَ سَلَّمْ نَبْنَ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام عليك يا رسول اللَّهُ والصلاة والسلام عليك يا رسول اللَّهُ والصلاة والسلام عليك يا نبی اللَّهُ والصلاة والسلام عليك يا رسول اللَّهُ وَعِلَى آلِكَ وَاسْفُعَابِكَ يا نُورَ اللَّهُ اعتقاف کے نیت کروانے کی بھی نیت کر لیتا ہوں سواب کے نوائیتو سنت الاعتقاف اپنے لیے پہلے یہ بھی نیت کر لیتا ہوں تاکہ وہ وقتاً فوقتاً وہ بولنا پہتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا اب آئیے مل کر اچھے چھے نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سواب میں زیادہ زیادہ اضافہ ملے اللہ عز و عدل کی رضا پانے اور سواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے بال وغیرہ سہلانے دریوں کے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے جیسے اکثر لوگوں کے عادت ہوتی ہے کچھ لوگیں لکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے گھٹنوں میں سر رکھنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہے جھکائے خوب کان لگا کر سنو گا چلیے تو دو زانوں ہو بھی جائیے اگر نیت نہیں کی تو کر لیں یہ تعظیم کی خاطر جتنی دیر ہو سکے دو زانوں بیٹھیں پھر بھلے چوکڑی مار لیں یا جس طرح چاہے بیٹھیں تھک جائے دو پھر دوبارہ دو زانوں ہو جائیں اس طرح کرتے رہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی عادت پڑھ جائیے دو زانوں بیٹھنے کی صلو علیہ الحبیب اذکر اللہ توبو علیہ اللہ وغیرہ سنکا ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمائیہ آواز سے جواب دوں گا کیونکہ کوئی صلو علیہ الحبیب کہے اور جواب کی آواز نہیں آتی تو اس کا دل تھوڑا وہ تھوڑا ہوتا ہے چلو وہ دلازاری نہ صحیح لیکن اس کو دل جوئی نہیں ہوتی تو زور سے جواب جب بھی میں کہوں گا تو چلو دے ہی دیں گے آپ شاید جواب کوئی بھی کہیں کس پر درود بھیجنے کی دعوت دے رہا ہے نیکی کی دعوت ہے نہیں اذکر اللہ کہنا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے توبو علیہ اللہ کہنا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے تو اس کا بھرپور جواب ہو اگر کوئی وجہ نہ ہو بھرپور جواب دینے کی تو جواب دینا چاہیے ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لئے جگہ کچھ شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھرنے جھڑکنے علجنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عزب جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا موبائل فون اول تاخر بند رکھوں گا اس کے میسیج بھی نہیں پڑھوں گا میسیج کروں گا بھی نہیں فون اٹینڈ بھی نہیں کروں گا اول تاخر مدنی مذاکرے میں توجہ کے ساتھ شریک رہوں گا کبلے کی طرف مو کر کے بیٹھوں گا انشاءاللہ سکھانے والے کے لئے یہ عدب ہے کہ وہ کبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیں چونکہ آپ اس وقت مدنی مذاکرے میں ظاہر ہے کہ وہ اگر سیکھنے کے لئے آنے کی نیت نہیں کی تو یہ بھی کر لیں کہ ہم علم دین حاصل کریں گے مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ میرے گھریں معاملات بہت قراب ہیں لہٰذا میں خود کوشی کرنا چاہتا ہوں کیا خود کوشی کرنا جائز ہے یہ بتا دو مجھے میں انتظار کرنا ہوں آپ کے سوال کا میں بہت پریشان ہوں مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے کراہ کا مکان ہے میرا اسی طرح ایک اور فون آیا ہے بپا وہ کہہ رہے ہیں میں مقروض ہو گیا ہوں جوا کھلتا تھا اور یہ تھا اور یوں ہو گیا اور یہ بیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے گھر سے مسجد نکال رہے ہیں اور مجھے بتائیے میں خود کوشی کر رہا ہوں میں یہ حالات نہیں دے سکتا وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں میں پیسے بہت ہار گیا ہوں اب یہ دو اس طرح خود کوشی کے پیغامات موصل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جو مسلمان اس طرح مایوس ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما دے اور ان کو اپنی جان اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے دراصل خود کوشی جو ہے نے اپنے آپ کو مار دینا یہ اس لئے آدمی کرتا ہے یعنی اس تصور کے تحت کرتا ہے کہ میری یعنی کہ گھر والے ستا رہے ہیں تو اس ستا پہ سے جان چھوڑی آئے گی یا میں مقروض ہو گیا ہوں تو میرے مقروضوں سے میرا پیچھا چھوڑی آئے گا اور میری یہ تکلیفیں اور جنجٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے میں خودکوشی کر لوں گا تو میں پرسکون ہو جاؤں گا اگر یہ تصور ہے شاید یہ تصور ہو تو اصل یہ تصور ہی غلط ہے یہ بس مدنی پھول اگر آپ ذہن میں رسک کر لے کہ خودکوشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھستی ہے دیکھیں ابھی آپ نے ٹیلی فون کر کے ہم کو مطلب جنے کے پوچھا مشورہ کیا خودکوشی کرنے کے بعد جب روح نکل جائے گی تب کس سے مشورہ کریں گے ابھی ہم نے آپ کو تسلی دی دی دعائیں دی اس کے بعد آپ کو کون دعائیں دے گا لوگ مسئلہ پوچھنے نکلیں گے کہ اس کا جنازہ پڑھیں کی نہیں پڑھیں تو خودکوشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا ہوگا جائز بھی ہے اور فرض بھی ہے فرض ہے کفایہ جنازہ تو پڑھا جائے گا لیکن عوام پھر اس سے ہمدرد ہی نہیں کرتے خودکوشی کرنے والے کے لیے کوئی سال سواب کی ترقیبیں خاص نہیں بنتی یہ بھی انہیں نقصانات کی ایک فیریس ہے دوسرا یہ کہ خودکوشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے جان کس طرح پھنستی ہے خودکوشی کرنے والے کی یہ بتا دوں اگر یہ تصور جان چھوٹتی ہے چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے اور کس طرح پھنستی ہے اس طرح پھنستی ہے کہ جس نے خودکوشی کی اب جس انداز پر خودکوشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے مثلا کسی نے اپنے گلے پر چھوٹی پھیر دی تو اب وہ عذاب کی صورت ہے کہ وہ اپنے گلے پر چھوٹی ہی پھیرتا رہے گا اس کی چھوٹی سے وہ زبا ہوتا رہے گا اور جس وقت وہ زبا ہوتا اس وقت اس کو آنکھیں کھل جاتی ہوں گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہائے اب میرا کیا ہوگا لیکن اب پانی سر سے ہنچا ہوگیا اب کچھ نہیں ہو سکتا کسی نے اپنا گلہ گھونڈ دیا گلہ گھٹتا رہے گا اس کا عذاب اس کا کسی نے اپنے آپ کو ڈیبو دیا چھلانگ لگا دی سمندر میں اب وہ جب وہ سمندر میں بندہ ڈوبنے لگتا نا تو اس وقت کتنے بی سو سو ہوتے اس کو پتا ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں معلوم آتی کہ عموماً ڈوبنے کی وجہ سے جو بندہ مرتا ہے اس لیے نہیں مرتا کہ وہ ڈوب گیا اور مہ اور دم نکل گیا نہیں وہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن وہ ڈوبنے والے کو جب یہ پانی ناکوں میں اور چڑھنا شروع ہوتا ہے تو اکتب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اکتب گھبرا جاتا ہے اور اس کو اکتب ٹینشن ہوتا ہے اس ٹینشن سے برین ہمریج ہو جاتا ہے اس کے دماغ کی نصف پڑ جاتی ہے اور اس سے وہ مر جاتا ہے اگر کبھی آپ کو کسی لاش دیکھنے کا موقع ملے جس نے وہ ڈوب کر جس کی وفات فوت کی ہوئی خواہ خودکشی کی ہو خواہ ویسے ہی لوگ ڈوب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کی ناک میں سے خون آ رہا ہوگا غالباً آپ دیکھیں گے نہیں بھی آ رہا تو وہ دھل چکا ہوگا پانی میرے گھر تو اس کی وہ نصف پڑ جاتی ہے اس سے مر جاتا ہے وہ جلدی اگر کوئی مطلب خود اعتماد چکس ہو نا وہ ڈوبے نا وہ جلدی نہیں مرے گا اندر پانی میں تو اب وہ ٹینشن پانی میں ڈوبکی لگانے کا کہ جس سے اس کی دماغ کی نصف پڑ گئی یہ مر گیا اور ابھی یہ ٹینشن کہ جس کے لیے وہ مشورہ کر رہا ہے کہ ہم خودکشی کروں یا نہیں کروں میں خودکشی کرنے لگاؤں دونوں میں فرق ہے نا کہ ابھی اس کا ٹینشن اس لیول کا نہیں گئے اس کی دماغ کی نصف پڑ جائے اگرچہ بہت بڑا ٹینشن ہے لیکن پھر بھی اس ٹینشن سے کچھ کمی ہے انیس بیس کا فرق تو ہے بلکہ ٹھیک ٹاک پندرہ بیس کا فرق ہے اب وہ ٹینشن خطرناک ہے یا یہ ٹینشن خطرناک ہے یہ دیکھ لیں پھر یہ کہ جو اپنے آپ کو ڈبو کر خودکشی کرے گا پھر وہ بس وہ پانی میں اس کو ڈوبکیاں کھلانے کا عذاب ہوتا رہے گا ڈوبکیاں کھاتا رہے گا جب تک اللہ چاہے اور اگر معاد اللہ ثمہ معاد اللہ خاتمہ کفر پر ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا اس کا کوئی یعنی سیرہ ہی نہیں ہے عذاب ختم ہی نہیں ہوگا اس کا کسی نے اپنی سر پہ گولی مار لی تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی جس کو لگے اس کو پتا لیکن اپنے کو اندازت جر جری تو آ جائے کہ ہاں گولی اپنے کو مار دے تو کسا لگے تو یہ پھر گولی ہی اس کو لگتی رہے گی سر پہ اس کے تو اس لئے وہ خودکشی حرام ہے جہنم لیدینا والا کام ہے اس کی طرف غور بھی نہیں کرنا چاہیے سوچنا بھی نہیں چاہیے حالات کا سامنا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے گھر والے تانے دے رہے ہیں دھکے مار کے نکال رہے ہیں لوگ مارنے کے لئے دون رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آدمی چھپ کر بھاگ کر ادھر ادھر کسی سے تعاون حاصل کر کے کچھ صورت یعنی کہ کچھ نہ کچھ دوبتے ہوئے تنکے کا سارا تنکہ ہاتھ شاید آ جائے لیکن مرنے کے بعد تو تنکہ بھی نہیں رہے گا جو ہاتھ آئے گا وہ آخرت برباد ہوگی اگر رب ناراض ہو گیا تو جہنم کا حق دار ہے ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا اور وہ اس نے بتا کہ میں ایسی کوچ کا ڈرائیور ہوں میری پریشانی کوئی جائے سے میں تنگ آ گیا اور میں نے یہ تے کیا کہ میں موقع ملنے پر اکیلا نہیں میں دنیا سے بھیزار تھا لوگوں سے بھی بتاں بدزن تھا ساری دنیا سے ہی تنگ تھا کہ میں اکیلا نہیں میں جس دن میری کوچ بھری بھی ہوگی اور میں کوچ کو کھائی میں گرا دوں گا میں بھی مروں گا ان سب کو بھی لے کے مروں گا یہ دنیا بے وفا یہ لوگ بے وفا ہیں اس طرح مطلب اس نے اس طرح کے جذبات مجھے بیان کیے اور میں بولا ابو میں پنجاب سے خاطب سے ملنے آیا ہوں کیونکہ میں انہی دنوں جن دنوں ٹینشن میں تھا نا تو ملتان میں اجتماع ہو رہا تھا دعوت اسلامی کا تین روزہ تو اس اجتماع کے لئے مجھے سواریاں مل گئی تو اب یہ مذہبی لوگ تھے اللہ اللہ کر رہے تھے درود و سلام پڑھ رہے تھے ایک میں ابو سارا خلاص وار عرض کر رہا ہوں تو وہ ظاہر ان کو لے کر کیا کودنا تھا کھائی میں خر میں آ گیا اجتماع میں تو اس دن آپ نے بیان کیا خودکشی اور اس کا علاج بولا یہ بیان کیا تھا اور یہ ایسا لگا کہ شاید آپ نے میرے لئے بیان کیا تھا تو وہ بیان سن کر میں نے ارادہ بدل دیا میں نے در گیا میں نے کہا یہ میں اللہ تعالی کی نافرمانی کروں گا میں میں نافرمانی کروں گا حرام موت مروں گا جہنم کے عذاب کا حق دار بنوں گا نہیں نہیں میں خودکشی نہیں کرتا تو میں اس لئے میں توبہ کی اور میں آپ کے پاس صرف دعا کروانے کے لئے آیا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں گے میری پریشانیاں دور ہو جائے اب میں خودکشی نہیں کروں گا وہ واپس بس اس نے نہ ہم سے کوئی چائے مانگا نہ پانی مانگا نہ کوئی بولا کہ پانچ دس روپے میری مدد کر دو یا مجھے قرائے دے دو وہ بیچارہ اچھی اچھی نیت دے کر کے کافلے کی ہو جس طرح اپنی ماحول کی ترقیب مدنی ماحول کی اس طرح ہم نے اس کو محبت دی انفرادی کوشش کی اس پر اور شاید اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے مغرب کے بعد کا یہی فیدان مدینہ کا باقی ہے تو اس وقت اس کو ہم نے کھانے میں ہو سکتا شامل کر لیا ہو ایسا غالب گمانے کے اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا جس طرح اولنگر میں آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جنہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہوگا تو اس کے بعد یعنی مطلب یہ کہ اس نے کوئی پائی پیسہ نہیں مانگا کہ چلو بائی بعض اوقات آدمی چیٹنگ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو میرے وہ اتنے پیسے دے دو تو آدمی ڈر کے دے دے اس کو یہ سب بیچارے نے کچھ بھی نہیں گا اور وہ بس دعا سلام کر کے وہ واپس چلا گیا پھر میری کوئی ملاقات اس سے نہیں ہوئی ہے لیکن وہ توبہ کر چکا تھا باز آ چکا تھا کہ میں خودکشی نہیں کروں گا دعا کر دو میری پریشانیات ہو جائے تو میرے پیارے پیارے سلام بھائی جو اس وقت مایوس ہو گئے اور خودکشی کا سوچ رہے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ مکتبت المدینہ سے وہی رسالہ خودکشی اور اس کا علاج اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا اس میں کچھ اوراد وضائف بھی دیئے ہوئے کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو تو آپ کی فریشانیاں دور ہوں گی کیونکہ یہ خودکشی جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ بالکل ذہن بنا لے اور دوسرے یہ کہ اب بعض اوقات خودکردارہ علاج نیست اپنے کیے کا علاج نہیں ہے اپنا سر دیوار میں مارتا رہے پھٹتا رہے رکو بولے میں سر بھی دیوار پہ مارتا رہوں پھٹے بھی نہیں تو دعا کر دو کہ سر نہ پھٹے تو اس کے لئے کیا دعا کرے آدمی کیسے کرے تو سر تو پھٹے گا اس کا جو ایک نظام ہی اس طرح وہ کسی کو کھٹی چیز معافی نہیں آتی نزلہ بہتر تھا وہ کھٹائی اور کلفیاں اور آئس کریم وں سے باز نہیں آتا ٹھنڈی بوتلوں سے اور وہ بولتا ہے کہ پس یہ دعا کر دو گے مجھے دائمی نزلہ ختم ہو جائے تو کہاں سے ختم ہو گا اب کوئی موٹا تعدہ بندہ ہے وزن اس کا زیادہ ہے کوئی وزندار ہوتا ہوں اس کی طرف دیکھنا نہیں اس کا شد دل دکھے گا میں جنرل بات کر رہا ہوں وہ موٹا تعدہ اور مطلب ہے کہ ٹھنڈی بوتلیں چڑھائے جا رہا ہے آئس کریمیں کھا رہا ہے خوب ڈٹ کے کھاتا ہے چکنی گزائیں کھاتا ہے کباب سموسے پکوڑے کچھ نہیں چھوڑتا اور پھر بولتا ہے یار بس کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں پتلا ہو جاؤں ہے ایسا آپ کے واس طریقہ کہ بیگر کھائے پیئے بس میں کچھ پریزی بھی نہ کروں اور میں بس کوئی سائر ورد دے دو کوئی وظیفہ دے دو کوئی دم مار دو کہ میرے موٹا پہ غم چلا جائے دو کہاں سے جائے گا سو سو دوا کے ایک دوا پریز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو موٹا پا کر ختم کرنا ہے تو اس کو کھانے پینے میں احتیاط تو لازم ہے اس کو ڈائٹنگ کرنی پڑے گی اس کو ڈائٹنگ پڑے گا جب تک وہ بھوک مطلب کم نہیں کرے گا گزاؤں میں گزاؤں میں تبدیلی نہیں لائے گا تبدیلی لانے پڑے گی گزا میں اب وہ جہاں مطلب یہ گوش کھاتا تھا وہاں اس کو چاہیے کہ سبزیاں کھائے چاول ترک کرے روٹی کھائے روٹی اگر پراتھا نہ کھائے پیزے نہ کھائے چکنی کی زائیں نہ کھائے کیونکہ تین چیزیں اپنے مٹھاس چکاس یعنی چکناٹ اور میدہ یہ مین چیزیں جن سے وزن بڑھتا ہے ان چیزوں میں مطلب کنٹرول کرے سارا طریقہ پیٹکہ کفلے مدینہ میں لکھا ہوا ہے وہ کرے گا تب ہی زیادہ اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوگا کم کھائے چکناٹ کم ڈالے تیل گھی کا استعمال چھوڑ دے تیل بھی کم ڈالے تو انشاءاللہ پتلا بھی ہو جائے گا اسی طرح جو یہ خودکوشی کے لیے بیچارے چلے تو ان کو اپنی جو پریشانیاں بعض وقت اپنے ہاتھوں کی کی ہوئی آتی ہیں اور اس طرح کے لیے جو خودکوشی کرتے یہ عام طور پر بہت جذباتی بہت جذباتی ہوتے ہیں سوچنے کی قوت کم ہوتی ہے فیصلہ پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں وہ سوچنے کا وقت چلا جاتا ہے تو اس نے جذباتی نہ بنے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھیں اب جو ایک بیچارے جو ہیں وہ مایوس وہ اب ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے جوا کھیلے رب میں ہار گیا ہوں کرزے لیے تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں اور جوا آئندہ نہ کھیلنے کا بھی اہد کریں اور اس کی تلافی کی بھی نیت کرنی یہ بھی ضروری ہے کہ جوا میں جتنا جیتا ہے نا وہ بھی اللہ جب موقع دے تو وہ اس کو لوٹا نہ ہو اس پر قبضہ نہیں ہوتا حرام قطعی ہے جوا میں جیتا ہوا جو مال آتا ہے اور جو ہار گیا ہے ان کے لیے ضروری یہ فرض ہے کہ وہ دے دیں اس کو بغیر یہ ظاہر ہے وہ دیں گے کہاں سے وہ گئے لے گر اور یہ دینے جائے گا تو منا تو کوئی بھی نہیں کرے بغیر یہ بیچارہ خدا بھی کرزے میں ڈوبا ہوئے دے گا کہاں سے تو اب بہرحال سچی توبہ کریں اور یہ نیت کریں کہ میں اس کی تلافی بھی کروں گا کہ توبہ کا یہ دوسرا رکن بھی پورا کروں گا تو جب پوری ہے کہ توبہ کامل ہوگی سچے دل سے ندامت کے ساتھ تو اللہ تعالی راستے نکال دے گا وہ غیب سے اسی مدد ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے دل میں رحم آ جائے اور وہ اس کا قرضہ اتار دے کوئی بہید نہیں اللہ کی رحمت سے کیا بہید ہے میں ان کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ یہ توبہ کر کے پانچ وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں روتے رہیں اور گھر میں جن کی وہ ناچاکیوں کی وجہ سے وہ گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں عمومن تالی دعا سے ہوچتی ہے جو آدمی زیادہ بولتا ہے اور بولتے ہوئے اس کو ہوش نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں ایسے جملے بول دیتا ہے جس سے اگلوں کو بہت برا لگتا ہے تو وہ اگر بولنے میں کمی بلکہ وہ بولنا فالتو بولنا اور یہ بڑھ بڑھ کرنا اور جھاڑنا اور لتارنا اور غصے میں پھون پا کرنا یہ سب چھوڑ دینا انشاءاللہ گھر کے ماحول میں فرق خود ہی دیکھ لے گا انشاءاللہ اب وہ کیا ان کی کیفیتیں نفسیاتیں اچھا گھرلو پریشانیاں گھر میں جھگڑ کا نہیں اس کے حال گھرلو پریشانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں ان میں گھرلو ناچا کیا بھی ہوتی ہیں مارا ماری لڑائی بھی ہوتی ہے اور پریشانیاں یہ بھی ہوتی ہیں جوان بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے رشتوں کی کوئی ترقیبیں آؤٹ ہوتی ہیں تو بعض اوقات اولاد پریشان کرتی ہیں ناک میں دھم کر دیتی ہیں اس طرح بھی اچھا بعض اوقات وہ گھر کی عورت مرد کو تنگ کر کے اس کا جینہ حرام کر دیتی تو آدمی وہ مایوس ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات مرد عورت کے ناک میں دم کرتا ہے اس سے وہ ڈیسارڈ ہو جاتی ہے اب کوئی بھی سبب و بیچاروں کی گھرلو پریشانیوں کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیت دور فرمائے میں ان کو تسلی دوں گا دلاسہ دوں گا کہ آپ بالکل گھبرائیں نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبہ کا دروادہ کھلا ہوا ہے رحمت کا دروادہ بھی کھلا ہوا ہے ویسے محرم الحرام کا مہینہ ہے یہاں حرام سے مراد وہ حلال حرام والا حرام نہیں ہے جو ہمارے عرف میں بلکہ حرمت والا عزت اور عظمت والا مہینہ ہے چار مہینے قرآن پاک میں حرمت والے مہینے بیان کیے کہ چار مہینے ان میں سے یہ محرم الحرام ہے تو یہ بہت برکت والا حرمت والا مہینہ ہے کربلا والوں کی یادیں اس میں منائی جاتی ہیں کربلا والے مظلوم شہیدوں کا واسطہ دے کر آپ اللہ کی جناب میں دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہاریں لوٹ آئیں گی انشاءاللہ عجز و جل اور آپ کو اللہ تعالی مایوس نہیں کرے گا وہ ضرور نوازے گا آپ اس کی بارگاہ میں بس جھک جائیں صحیح معنوں میں جھک جائیں اگر امتیان آئے بھی تو آپ برداشت کریں کربلا والوں مر کے ایسا امتیان آئے ان جیسی پریشانیاں تو آپ پر یقیناً نہیں آئیں ان پر جو پریشان نہیں جان پر ہی بنی ہوئی تھی چاروں طرف سے بھوک پیاس پانی بند چھے مہینے کے مظلوم علی اسغر ننے منے حقیقی مدنی منے وہ پیاس سے ایسا تڑپ رہتے کہ وہ روتے تھے تو رویا نہیں جاتا تھا بولتے تھے تو آواز نہیں نکل دی اس طرح وہ بیچارے مطلب پیاس کی وجہ سے ان کا گلہ سوک کر کانٹا ہو گیا تھا پھر بھی ان کو بھی شہید کر دیا اور نگاہوں میں والد صاحب کے ان کے امام علی مقام کے تو ان پر کیا گزری ہوگی اس وقت لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے سر بھی کٹایا تو سجدے کے اندر کٹایا تو اس لئے آپ بالکل مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں تشریب لائیں آپ فیدان مدینہ میں آ جائیں اگر باب المدینہ کے ہیں تو اور آپ مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں اللہ والوں کی اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں یہ آپ کو پائی بیسا نہیں دیں گے یہ بیچارے غریب ہیں یہ میں آپ کو آسرہ نہیں دیتا کہ چلو بھائی آپ کے قرضے اتار دوں گا تو آپ کو نوکری پہ لگا دوں گا نہیں نہیں میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے لئے کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کو جنت نصیب کر دیں اللہ تعالی آپ کو محبوب کا جنت میں پڑوس دے دیں یہ دعا کر دوں گا یہ پائی پیس سات ہزار ہے ہم لوگ اس لئے کہ خدا نہ خاطہ یہ آسرہ لے کر آئیں کہ یہاں میری یہ مالی مدد کر دیں گے تو پھر ڈیسارٹ ہو جائیں تو پہلے سے میں نے بول دیا کہ مالی مدد کے لئے نہیں بولا رہا آپ یہاں آ جائیں آپ ان عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ دیکھیں اس کی برکتوں سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں پہلے بھی اس طرح کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس خودکشی والے اور ایسی موقع ملے سمجھانے کے تو الحمدللہ وہ باز آ جاتے ہیں یہ بھی امید ہے کہ یہ میرے دونوں بھائی بھی انشاءاللہ باز آ جائیں گے اور یہ خودکشی کا غلط اور ناجائز گناہ بھرا اللہ اور رسول کی ناراضی لانے والا عمل نہیں کریں گے انشاءاللہ پہلے تو یہ کہ اگر آج عشاء کی نماز نہیں پڑی تو وضوح کر کے عشاء کی نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے نا نماز پڑھنے کے بعد یا فیضان مدینہ میں آ جائیے آپ بھی آ جائیے عشاء کی نماز پڑھ لیجئے اور اگر قریب رہتے ہیں تو اور بس اس میں بیٹھ جائی ان عشاء رسول کی برکتوں سے آپ کو سکون نہ ملے تو کہنا انشاءاللہ ضرور سکون ملے گا انشاءاللہ عز و جل باز وقت بپا اس طرح کے جو پریشان حل ہوتے ہیں نا جیسے کرزہ لے لیا یا اس طرح کی کوئی پریشانی آگئی اب گھر والوں کی طرف سے بپا اور مزید ٹوٹچنگ ہوتی ہے کہ کیا کریں اب کچھ لاتے نہیں ہو بھوک سے مر گئے یہ ہوگی اب وہ دونوں طرف سے مار اس کو مار پر رہی ہوتی ہے اس میں بہار والوں کی طرف سے تکلیف اگرچہ ہوتی ہے لیکن بپا اگر گھر والوں کی طرف سے کچھ پلس ہوتا رہے نا پانی ڈالتے رہے آگ بجاتے رہے اللہ ایسی توفید پھر تو آدمی ڈساٹ ہوئی بھی نہیں اصلی ملتی نہیں ہے بپا گھر سے تعلی بجتی ہے دو آت سے یہ بیچارے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں ان کی ہمدردیوں کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں تب جا کر یہ کہیں خودکوشی کرتے ہیں جس کو دے کو تانہ دیتا ہے جس کو دے کو دھتکارتا ہے ایسے مطلب گردیشیں آتی ہیں میں نے ایک واقعہ پہلے بھی یہاں ارس کیا ہے کہ میرے کوئی ٹیڈی فون آیا اسنا ہی بھائی جو اپنے تھے کچھ ذمہ دار سے تھے انہوں نے بولا کہ میرے میرا بھائی جو اس وقت ہمارے گھر میں پنکے سے لٹکا ہوا ہے دم توڑ چکا ہے اور میں آپ کو فون کیے ہوئے ہوں کہ اس نے خودکوشی کر لیے اور اس نے وجہ بس یہی بتا ہے کہ یہ بہت جذبہ دی تھا اور بات بات میں بولتا تھا میں خودکوشی کر دوں گا ہمارے گھر والے نے بول دیا گا تو کر کر خودکوشی کیا تُو نے چل سچا تھا خودکوشی کر کے دیکھا یہ پنکے سے لٹک گیا تو اب ہم کو پتا چلا کہ لٹک چکا ہے مر چکا ہے جذبات پہاکے سے خودکوشی کر دی تو یہ اس سے پتا چلا یہ اس طرح کے جو تانے یا مزاک اڑانا بھی بہت رسکی گین ہے اس میں آدمی مطلعہ انہیں بعض وقت وہ اقدام نہ کر رہے گا کر ڈالتا ہے تو ایسوں کو تو بالکل تسلی پیار محبت یہ ہوتے بھی جارے محبت کے بھوکے ہیں محبت دو پیار دو تو ان کو سکون ملتا ہے وہ ڈانٹیں گے جھڑکیں گے یا مطلب یہ روکے پنسے اس سے پیش آئیں گے تو وہ اس کا دل ٹوڑ جائے گا اب یہ مطلب یہ خبریں اگر پتا چلتی ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تنگ آکنے کے بعد اگر یہ بھی کرے گا تو ویسے آپ لوگ جان سے چلے جاؤ گے تو آپ کا بھلا بھی اس میں ہے گھر کے فرد کا بھلا بھی اس میں ہے کہ سارے مل جل کر اس پریشانی کو اس دکھ کو فیس کریں بات آپ کے درست نہیں لیکن اب یار وہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی اب مثال کے دور پر یہ مدنی چینل پر دعا آ گئے ٹھیک ہے نا یہ ہم یہ نیکہ حسن زن رکھتے ہیں کہ بالکل یہ ویچارے مظلوم ہیں پریشان حالیں ان کی مدد کی جائے ٹھیک ہے نا اب اگر ہم نے ایک کی یا دو کی مدد کروا دی کسی کو کہہ کر بلفرض تو پھر یوں لائن لگے گی پھر ان سب کی چیکنگ کو ان کرے گا کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں میرے سے ایسا ہوا ہے میرے کوئی سے خطوط آ چکے اتنے ہزار دے دو یا میں فلان ملک میں ہوں اور اب ملک میں مجھے اتنے پچاس ہزار درم چاہیے چاہیے اگر اور میں بہت پریشان ہوں میرے کو پیچھے لگے میں قرص خوا یہ وہ اگر مجھے اتنے دن میں مل گئے تو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میرا پروگرام ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں گا جواب کا اور میں پھر خودکوشی کر لوں گا اب اس میں آپ بتاو نہ جان نہ پیچھان ابھی ایک پرچہ پڑھ کے میں پچاس ہزار یا لاکھ درم کہاں سے بھیجوا دوں اس کو یا اتنی رقم کہاں سے دے دوں اس کو یہ اس طرح کے پھر ترہ ترہ کے لوگ جب میں عام ملاقاتیں کرتا تھا مجھے ایک سے پتہ نہیں کیا کیا ترقی میں لوگ کرتے تھے پیسے مانگنے کے لیے میں کیا کروں یار کہاں سے ان کو دوں یار کیسے مطلب ہے اتمنان کیسے ہو کہ یہ واقعی آئے دن مطلب میں گھومتے رہتے ہیں کہ ہم کو کرایا نہیں ہے تو ہمارے جیب کٹ گئی ہے ہمارا یہ گھوم گیا تو ہمارا وہ گھوم گیا ایک بار تو بڑا وہ عجیب لطیف ہوا میں کہاں سے وہ انگلینڈ سے آیا ہوں اور پاکستان کے کسی شہر سے واقعی وہ میرے پاس آیا تھا کہ وہاں میرا شہر ہے آپ کے پاس آیا ہوں وہ میرا یوں ہو گیا ہے تو ہوں ہو گیا ہے تو یہ رقم چاہیے تو وہ مسئلہ ہے تو یہ ہو جائے گا میرا وہ ہو جائے گا تو اب یہ کہ میں نے اور کچھ اس سے ثبوت نہیں مانگا میں نے کہا ٹھیک ہے اپنا وہ وہ برطانیہ کا وہ ٹھپا لگا ہوا ویزے والا ذرا پاسپورٹ دکھا دو اس کو بلو وہ پاسپورٹ دکھا دے وہ دن آج کا دن پاسپورٹ دکھانے ابھی تک تو نہیں آیا وہ میرا خیال ہے پندرہ بیس سال پورا نا قصہ یاد آگیا مجھے اس طرح کا کہتا ہوں میں ہیدرہ واس سے ویسے آیا ہوں لیکن یہ پریشانی تو پریشانی ہوں میں برٹیش کا یا شاید کہ میرا پر برٹیش پاسپورٹ میں فس گیا ہوں ہوں تو ہم نے بس اسے پاسپورٹ بھانگا تھا کچھ تو دکھا کہ تُو ہے برٹیش کا تو یہ ہر ایک تو اب اس طرح اگر وہ واقعی دکھیا اور ہم اس طرح کے ثبوت کے چکر میں پڑھیں گے تو ڈیسارڈ بھی ہو سکتا ہو کہ ان کو میری بات پر وروسہ نہیں ہے ابھی یہ دور اتنا نازوک ہے آپ کو پتہ سچیاں بولتا کونے یہ اس لئے ہم کو سچے لگ رہے ہیں کہ انہوں ٹیلی فون کے ہمارے پاس آئے نہیں ہیں نہ پیسوں کا بیچاروں نے سوال کیا ہے تو اس لئے یہ سچے ہی لگ رہے ہیں لیکن جب دوسرے جو وہ اس طرح کے آتے جاتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے سچے ہی ہوں ہو سکتا ہے جھوٹے ہی ہوں ایک بار ایک صاحب آگئے میرے پاس وہ لائن جب لگ کے ملتے دے لوگ ہاتھ پہ پٹہ بندہ ہو تھا میرے کو کینسر ہے تو یہ تو وہ ہے تو میرے پاس کوئی ریزگاری تھی وہ میں نے اٹھا کر اس کو پیش کر دی دوسرے بارہ پٹہ بندہ ہو یا شاید میں نے بولا جملے اس کو بولے وہ چپ چپ چلا گیا اب اس طرح کرتے ہیں مطلب دوسرے بارہ بہت چیٹنگ اتنی چل رہی ہے اپنے مطلب انہیں کہ ایسے سے میں نے دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بازار میں کھڑے ہو جائیں گے میری بیوی کی علاج گھر میں پڑی ہے کفن کے لیے پیشتہ نہیں ہے کفن کے لیے پیشتہ دے دے گا اگلی گلی میں جائے گا میری ماں سک بیمار ہوئی ہے دبا کے لیے پیشتہ نہیں ہے کوئی دبا کا پیشتہ دے دے گا کسی کے کسی کے لیے بیٹا ہمارے ہے کسی کے لیے بیوی کو ہمارے ہے کسی بازار میں دوسرے دن جا کے ماں کو ہمارے گا اس کو روز روز پیشتہ کہاں سے دے بیار ایسے ہوں تو الٹا لٹکا کے بھٹے دینے چاہیے اور میرچوں کی دھونی دینی چاہیے گسے کا اظہار کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ سچوں کی بھی مدد کرنے سے ہم کو روکتے ہیں مارتے رہتے ہیں جس دیس کو مسجدوں میں کھڑے ہو کر مسجدوں میں کھڑے ہو کر ان کی ساری بیماریاں پریشانیاں ایک سرے اور یہ سب رمضانوں میں نکلتے ہیں آپ کو بتا ہے ایک سرے کے رپورٹ لے کر وہ بڑا وہ کہیں سے اسپٹال کے پھیکے اٹھا کے لاتے کیا ہے یہ میرا ایک سرے یہ سارے ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹی بھی ہے نمازیوں دکھاتے ہیں کہ میرا یہ دیکھو میرا ایک سرے یہ دیکھو میری رپورٹ ہے ڈاکٹری اور یہ بیماری ہے اور وہ مطلب ڈاکٹروں نے بڑی بھاری دوائیں لکھتی ہیں اتنے دن سے بیروزگار بھی ہوں دو دن کا فاقہ ہے تو فونہ ہے تو برونہ تو آنسوں بھی آ جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور لوگ رحم کھاکا کے دیتے ہیں تو میں تو بہت پرانا پیچانتا ہوں ان لوگ میں بلتا ہے رمضان میں سارے مریض کانسے آ جاتے ہیں یہ سارا سال تندر سو جاتے ہیں رمضان میں بیمار پڑھ جاتے ہیں بشارے ایک سرے بھی نکلاتے ہیں رپورٹے بھی آ جاتی ان کی اور میرا کیا ذہن ہے پرانا کہ جو اس طرح کھڑا ہو کر بولتا ہے نا یار یہ ہو سکتا ہے بازار میں مجمع لگاتا ہے مجمع آپ نے دیکھے ہوں گے سلاجیت بیچنے والوں گے کیسے ماہر مقرر ہوتے ہیں تو یہ جو تڑ پھڑ بول رہا ہے اور بڑی ایکشن سے بول رہا ہے اور نپیتولے جملے بول رہا ہے اور مطلب دعایں دے رہا ہے اب اگر کوئی سچا آدم ہے یہ بلو گا وہ واقعی سچا آدمی ہو جس کا واقعی مطلب فاقے دو دن کے ہوں تو یار وہ بولے نہیں خالی رووے بولنا یہ مقرر ہے شولہ بیان کیسے بن گیا ہے فاقوں کے ذریعے سب تڑ پھڑ بول رہا ہے یہ مطلب ماہرین ہوتے ہیں ایک بار ہم وہ چندہ کرنے نکلے تھے رمضان شریف میں وہ پہلے میں خود چندہ لینے جاتا تو یہ کہ سلائے بھائی میرے ساتھ تھے ہم کسی دکان پر بیٹے ہوئے تھے جو سلائے بھائی جو ہمارے بیچارے تھے مربی ایک وہ دوسروں کے ہاں اپنے سورس سے چندہ کروا دیتے تھے کپڑا مارگی وہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اس کے انتظار میں شاید کہ یہ آئیں گے تم گو لے جائیں گے اس میں ایک لڑکا آیا بڑی رونی صورت کر کے وہ ایکشن کرنے لگا تو میرا جو دوست تھا وہ بہت سمجھ دار دا پڑھا لکھا تھا وہ نے کہا الیاس یار یہ تو سچا ہی لگتا ہے تو میں نے کہا مجھے تو یہ بھی سچا نہیں لگتا تو میں نے کہا چھوڑ یار ایک چند نہیں کر آپ یقین ملے اس کو ہسی چھوٹ گئی وہ فقیر جو تھا مستاوہ بھاگ گیا اگر جینے کی کچھ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر نیا نیا اسلام قبول کیے بھی بہت ہوتے ہیں نیا نیا اسلام قبول کیے بھی بہت ہوتے ہیں یہ بھی آئے ہیں میرے پاس یہ آئے ہیں اور شخصیتوں سے تصدیقیں لائے ہوئے کہ اس نے ہمارے پاس اسلام قبول کیا آپ اس کی مدد کر دو امداد کروا دو کیونکہ میرے پاس گیدرنگ بہت پرانا دور ہے میرا گیدرنگ ہوگا کہ اس طرح کوئی کچھ نہ میرے گرد ہوتے ہیں تو میں کیا اس کی مطلب مدد اندادہ ہو جاتا ہے ایسے بھی آئیں جو میرے پاس آ کر مسلمان ہوئے تو آپ کے بعد جا کر مسلمان ہوئے اس مسجد میں جا کر مسلمان ہوئے اس نے چندہ ہوا جمعے کو اعلان ہوا اور لوگوں نے جھولیاں بھر دی اس کے اس لئے آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے مسلمان ہو کر تصدیق ہے تو بسو نہیں مانگئے کہ تصدیق لکھ دو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں میں لکھ کر نہیں دیتا کورٹ سے لوگ کورٹ سے آپ کو کام آئے گی میری تصدیق کیا کرو گے لے جا کر کورٹ میں تو چلے گی نہیں یہ حقی کہتے کورٹ کی تصدیق ہوتی ہے کسی کونسلر سے اس سے اس سے ترقیب بنا گئے کورٹ میں میں نے کہا آپ لے لو گیا بغا دیتا ہوں کہ میں دوں اس کو بھلے میں نے کلمہ پڑھا ہے ضرور لکھ کر دوں خدا نہ خواستہ اس نے جا جا کر اگر پارٹیوں سے کونٹے کیا تو اس کو تو لاکھوں روپے دے دیں گے شاید میرے بے آپ پر کہ اس کی مدد کرو یہ بچارہ مطلب نیاد یا مسلمان ہوئے ہاں سچا ہو تو واقع اگر ہم سونے سے بھی نیلا دیں تو کم ہے اور حجت مند ہو لیکن یار اس کا ہی بھو ہوتی ہے اس وجہ سے بیچارے مظلوم جو ہیں اس وجہ سے بھی مدد پیس رہے کہ حقیقت میں جو مظلوم ہے اس کی امداد بھی نہیں ہو پا رہی حقیقت میں جو غریب ہے ان کا حق یہ چیٹر مار جاتے ہیں اب اتنے سارے غریب بن کر لے گئے جو چیٹر دے اب واقعی جو غریب آیا اس کو تو بندہ جھڑ کے نگا لے گا چل بھاگ ادھر سے تو بھی ٹھگیے ایسا کرنا نہیں چاہیے کسی کے ساتھ جب تک کنفرم نہ ہو جائے تو بھی جھڑنا ہو جیسی شریعت اجازتیں ویسا کیا جائے تو یہ ہے بہت ہمارا حالات نازوک ہے اس لئے ہم مدنی چینل کے ذریعے اپیل کیسے کریں نہ ہم ان کو جانتے ہیں بچاروں کو اللہ ان کی مدد کرے میں نے اپنی آبی آنے کا بول جائے گا ہم مدد مالی مدد کے لئے نہیں بولا رہے آپ آؤ اللہ مدد کرے گا ہم آپ کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ آپ آ کر تو دیکھو اتنے علاج کی ہوں گے ایک علاج یہ بھی آخری کر لو انشاءاللہ یہ علاج آپ کا کارگر ہوگا آخری کیوں اس کے بعد بھی خودکشی کر لینا معاذ اللہ یہ نہیں کہتا یہ علاج اگر خدا نخصتہ آپ کو موفق نہیں آیا شیطان نے وسوسے ڈال دیئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ مطلب یہ نہیں کہ خودکشی جائز ہو جائے گی خودکشی تو ہی حرام آؤ یا نہیں آؤ وہ تو گناہ ہی گناہ ہے اس کا گناہ رہنا ہی ہے اس کا تو تو یہ تو کرنا ہی نہیں اپنے کو یہ تو بالکل آپ کی لغت سے دیکشنری سے نکال دیں بلکہ آپ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اپنے بزرگوں کے واقعات جو ہیں اس کو آپ نظر میں لائیں کیونکہ آپ پریشان ہیں صحیح بات ہے کہ آپ کی دعا جو نے اس وقت ہماری دعا سے زیادہ مضبوط ہے جیسا کہ ایک بزرگ کا لکھا ہے قصہ فیضان سنت جلد اول صفحہ دو سو چھے الحمدللہ یہ وہ کتاب ہے جس کو الحمدللہ ہمارے علماء نے چیک کیا ہوا ہے اور اس کو ماشاءاللہ انہیں کے تقریج بھی ہے اس میں بہت یعنی پیاری کتاب ہے اس نے بہت لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے مجھے کہلے کہ اس سائن بھائی نے بڑی اچھی بہار اس کی اپنی بتائی انہوں نے بتایا مجھے تہدی سے نعمت کے لئے میں ارس کر رہا ہوں کہ مجھے الحمدللہ خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت ایک مبلغ بھی وہاں حضیر تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں ایک کتاب رکھی تھی اس کتاب پر میں نے دیکھا تو فیضان سنت جلد اول لکھا ہوا تھا صلو علیہ حبیب صلو علیہ وآلہ اللہ 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 جل جلالہ وآمہ نبالہ وآمہ سبحانہ بہرحال یہ کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر دو سو ساتھ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں یہ اوپر دو سو ساتھ نمبر تین سو تیراسی یہ نیچے لکھا ہوا اس میں اور یہ فیضان سنت آداب تعام کی صفحہ نمبر دو سو ساتھ اور فیضان سنت کا صفحہ نمبر تین سو تیراسی ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص نے اس کی حضور اہلو ایال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہی جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو خودکشی کا پوچھ رہے تھے تو ان کو اہلو ایال کی فکر نے گھرے لوں پریشانیوں نے گھر رکھا میرے حق میں دعا فرمائیے جواب دیا تیرے اہلو ایال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اس کے نیچے درس ہے میشہ مٹساہیں بھائیو ظاہر ہے وہ شخص بے حد دکھی اور غمگین ہوگا اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت المنان نے اپنی کتاب میں مستطاب احسن الویعال آدھا بھی دعا میں صفحہ ایک سو گیارہ پر جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول مزطر یعنی دکھیارہ اس کے حاشیے میں شاہ امام احمد اضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں اس کی طرف یعنی دکھیارے اور لاچار و ناشاد کی جوا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے جیسا کہ پہلے بیس سورة نمل آیت نمبر با سٹھ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرکبت پرواہ نئے پرواہ نئے شمع رسالت مجدید دین و ملت واران الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنجل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں یا وہ لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی تو دیکھا آپ نے کہ مزتر یعنی دکھیاروں کی دکھیوں کی دکھیا کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اس کے طرف قرآن پا خود اشارہ فرما رہا ہے بلکہ واضح ارشاد موجود ہے یا وہ لاچار کی سنتا ہے سنتا ہے میں نے قبول فرما دا ہے یوں تو اللہ تعالیٰ سمیح و بصیر سبھی کی سنتا ہے مزید حال تھا کہ انہیں جب تنگ دستی پیش آتی تو فرماتے مرحبا اے شعار سالغین یعنی اے غربت و فاقہ مصدی تو تو اہل اللہ اور اولیاء کرام کی نشانی ہے تجھے خوش آمدید مرحبا ویلکم کہ ہمارے پاس تیری تشریف آوری ہوگئی وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پاسکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا تو زبان پر شک و رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے جے سونا میرے دکھ وچ رازی تے میں سکھنوں چُلے پاوان نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرا یا نہیں کرتے جو جو پرے سیتا موتی ملسن جے سبر کرتا ہیرے جے پاگ لان وانگو رولا پاوے نام موتی نام ہیرے نبی کے نام لیوہ غم سکھنوں سے گھبرا یا نہیں کرتے ہیرے ہیرے آئیے عشقان رسول کی صحبت میں اور کافلے میں سفر بھی کیجئے دعائیں بھی مانگئے اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے گا اور اللہ کرے کہ آپ اپنے ارادے سے گناہ کے ارادے سے باز آگئے ہوں خودکوشی سے تو آپ ہمیں جس طرح آپ نے رابطہ کیا نا اور الحمدلللہ ہم نے خودکوشی سے توبہ کر لی ہے نمازیں شروع کر دی ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے اس مدنی ماحول میں بھی ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح کا کوئی توبہ کا خوشخبری کا اس ایم ایس کر دیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھے دونوں جہاں میں اللہ تعالی خیر وافیت اور سلامت سے نوازیں آپ کی نسلوں کو اللہ تعالی مسئبتوں سے اور بڑی بڑی پریشانیاں جو ہوتی جو آدمی کو مایوس کر دیتی ہے ان سے بچائیں ہم سب کو بچائیں آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم سلو علی اللہ اللہ سلام اللہ وآلہ اللہ سلام سجی رہے ہمارا مسئل کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے سیٹا اگلا جن جاری رہے سوپے خلاب جن جار رہے سلو السلام علیکم بابا جان میں وہ ہی ہوں جو بات کسی میں اپنا نام نہیں بیتانا چاہتے میں خودکشی کر دوں گا اور آپ نے جو ابھی پروگرام میں سمجھا ہے اس کے حوالے سے میں نے توبہ کر دیا آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کینسل کر دیا انشاءاللہ میں نیکی کا راستہ اپنا ہوں گا اور آئندہ سے کبھی جوا نہیں کھیلوں گا اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اپنا سارا کردہ اتر کھاؤں اور میں نیک بن جاؤں اور اپنے گھر کا سارا بنوں اور میرے دماغ میں آئندہ کبھی بھی ایسا خیال نہ ہے آپ دعا کرو بس میں نیک بن جاؤں نماز پیروں اور جو بھی نیکیہ کامی وہ کروں برائی کے راستے چھوڑ دوں آپ دعا کرو جایا اس سے میرا دماغ چینج ہو گیا میرا پروگرام چینج ہو گیا اور میں نے خودکوشی کا پروگرام کینسل کر جائے بس اب دعا کرو کہ اب میری ساری مصیبتیں اللہ ہو جائیں اچھا بابا السلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا مرحبا اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ تعالی توبہ پر استقامت اللہ تعالی آپ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے اب بھی ہمیں آپ سے ہمدر دی ہی ہے اللہ تعالی آپ کی یہ قرضے اور سب اس سے آپ کو آزاد کر دیں اور بس وہ نمازیں ہر صورت میں آپ پڑھتے رہیے اور مدنی معاول سے وابستہ ہو جائیے کافلے کی نیت بھی مرحبا کافلے میں عشقہ رسول کی صحبت میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا انشاءاللہ جو اس طرف آئے گا تو انشاءاللہ وہ جنت پائے گا اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو اوروں کو بھی مطلع اس طرح کی اگر کوئی اسیم اس کرنا چاہیں یا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیں تو کروا دیجئے جیسا میں نے ارسکینہ ہمدردی کر رہے ہیں یہ کل رات سے ان کے یہ کہفیاد ہیں یہ ہمارے اسلامی بھی سے رابطہ کر رہے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی بھی کل رات سے ان سے کوشش کر رہے ہیں فجر کے بعد بھی ان سے کوشش کی رابطہ کرنے کی اور ان سے مسلسل رابطے میں ہیں الحمدللہ کہ بات 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 رابطہ ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اور الحمدللہ یہ ہوتے ہوتے یہ نوبت آئی کہ آپ تک ماشاءاللہ یہ ان کا وہ معاملہ پہنچا اور آپ نے ان کو ہاتھوہ سمجھایا اور الحمدللہ نتیجہ سامنے آگیا اللہ استقابا نصیب فرمائے تو یوں بابا یہ ان کے ساتھ ہمدرد ہی کرنی چاہیے اسلامی بھائیوں یہ ورلڈ وائیڈ انفرادی کوشش ہے ماشاءاللہ جتنے بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی نیت رکھتے ہیں ان سب کے لئے انفرادی کوشش کی گئی ہے تو اللہ کرے کہ وہ بھی توبہ کر لیے ہوں انہوں نے تو وہ بھی ہم کو پیغام دیں اس سے ہماری بھی حسنا وضائے ہوگی اور انشاءاللہ مزید کام میں برکت ملے گی اور میں ساری امت کے لئے دعا کرتا ہوں معبوب کی ساری امت کی اللہ تعالی بے حساب مغفرت فرمائے اور امت میں جتنے بھی خودکشی کا سوچ رہے ہیں اللہ تعالی سب کو اپنے اس غلط ارادے سے باز رکھے محفوظ فرمائے ان کے دکھ درد اللہ تعالی دور کر کے ان کو سکون اور راحت و چین کی نعمت سمالہ مال فرمائے سب کی دشواریاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں گھرے ناچاکیاں اللہ تعالی دور کر دے اسلام بھائی کا وہ پیغام آیا ہے کہ میں مدنی چینل جب سے شروع ہوا ہے ابھی جیسے مدنی مذاکرہ آج کا تو کئی اسلام بھائیوں کو میں ایس ایم ایس کرتا رہا ہوں کہ یہ براہ راست مدنی چینل دیکھیں اور مدنی مذاکرے میں شریک ہو ماشاء تو جن کو انہیں ایس ایم ایس کیا وہاں سے کہیں ایس ایم ایس ان کو دوبارہ آیا ہے اور اس نے لکھ کر دیا ہے سو سائٹ پلین کینسل یعنی خود کشی کیا پورام کینسل الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ ان کو مبارک کرے آمین ماشاءاللہ اللہ ان کے مشکل پریشانی دور فرمات اس سے یہ کہ ایس ایم ایس جو کیے مدنی مذاکرے دیکھو یہ بھی ایک مدنی پھول ہے نا نکی کی دعوت کا طریقہ ہے کہ اپنے عزیزوں کو دوستوں کو شناساؤں کو پڑوسیوں کو سب کو اطلاع کرتے رہے کہ آج فلان سلسلہ آ رہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو دار رفتہ ایل سنت کا جو نمبر ابھی ہم نے یہاں مدنی چینل پر بتایا تھا اس پر کسی میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں انہوں نے کال کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی خودکشی کرنے جا رہا تھا مدنی مذاکرہ سن کر میں نے توبہ کر لی ہے اللہ 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 مدینہ مدینہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی توبہ بھی قبول فرمائے ان کی پریشانیں بھی دور فرمائے اللہ استقامہ دے اللہ استقامہ دے توبہ پر حقیقت میں خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں پھنستی ہے یہ جس کی سمجھ میں آ جائے گا وہ خودکشی کی طرف بڑھے گا نہیں کبھی سوچے گا بھی نہیں انشاءاللہ جان ہے تو جہان ہے یہ پریشانیاں بھیل ہو جائیں گے یہ تو مطلب بزدلی ہے خودکشی کرنا آدمی مردان آبار مقابلہ کرے حالات کا میں کبھی کبھی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کا سوچتا تھا ایک دو بار تو خودکشی کی کوشش بھی کی مگر باپا کا مذاکرہ سن کر توبہ کر لی اور آٹھ نو دس محرم کے کافلے کی نیت کر لی ہے باپا سے عرض ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں ماشاءاللہ اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے ان کی توبہ قبول فرمائے مدنی کافلے میں سفر کی نیت مرحبہ خوش آمدید اللہ تعالی ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے اور بھی جتنے بھی خودکشی کا معاذ اللہ سوچتے ہیں اللہ تعالی سب کو اس سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے رکنے شوراں نے بابا اس ایم ایس کیا ہے کہ ایک اور اسلام بھائی تھے جو خودکشی کے حوالے سے کافی وہ پریشان تھے خودکشی کا ان کا ذہن تھا تو ہمارے رکنے شوراں ان کو اپنے ساتھ مدنی کافلے میں لے گئے تھے اور وہاں آپ کا رسالہ خودکشی اور اس کا علاج خودکشی اور اس کا علاج یہ انہوں نے سنایا پڑا تو ان کی رسالے کے پڑھنے کے بعد یا بیان سننے کے بعد ان کی سوچ تبدیل ہوئی آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں اور اس وقت وقف مدینہ ہیں اور مدنی کافلوں کی دھومیں مچا رہے ہیں اللہ 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 آشقان رسول ان سے غم مدنی پھول آؤ لینے چلے کافلے میں چلو آشقان رسول ان سے غم مدنی پھول آؤ لینے چلے کافلے میں چلو آشقان رسول آئے لینے دعا آؤ مل کر چلے کافلے میں چلو نوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو آشقان رسول آئے لینے مرحبا خیر خواہی کرے کافلے میں چلو آشقان رسول آئے لینے مرحبا خیر خواہی کرے کافلے میں چلو آشقان رسول نائے جب کافلہ آشقان رسول جب نائے کافلہ آشقان رسول نائے جب کافلہ خیر خواہی کرے کافلے میں چلو نوٹنے میرے مولا تو ان کو کہ جو خیر خواہی کرے کافلے میں چلو یا خدا غلگڑی رٹھو آتار کی یا خدا غلگڑی رٹھو آتار کی کافلے میں چلے کافلے میں چلو کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو چاہوگر برکتیں کافلے میں چلو چاہوگر برکتیں کافلے میں چلو پاؤگے عظمتیں کافلے میں چلو کافلے میں چلو کافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علی محمد ہم نہیں جانتے کہ آج جو اللہ کی رحمت سے بچ گیا کل اس نے کونسا ایسا کام انجام دینا ہے جسے سنتوں کی خدمت ہو سکے تو ہر ایک پر کوشش کرتے رہیے اور یہ رسالہ خودکش اور اس کا علاج مقتد المدینہ سے حدیت ناصل کریں اس کا بیان بھی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین چاہیں یا جو بھی اسلامی بھائی جو ناظرین اس وقت یا شرکہ ہیں یا نیٹ کے ذریعے جو www.daudislami.net ویب سائٹ ہے اس پر بھی جا کر آپ اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں خودکشی اور اس کا علاج صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایک اور سمس آیا ہے کہ مہروی کابینا کے جو ہمارے صوبہ مکی کشمیر جیل کے جو ڈی سی ہیں تو کل جو باپا نے جو مدنی مذاکرہ فرمایا تھا جس میں ظلم اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیلوں میں جو بے خسر قیدی بند ہوتے ہیں اور پھر جیل میں جو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں واقعات سرکی ہوتے ہیں کل امیلے سننے بڑے واضح اور مفصل انداز میں اس پر مدنی پول عطا کیے تھے تو وہاں کے جو ہمارے اسلامے فرماتے ہیں کہ وہاں کشمیر جیل کے جو ڈی سی کو یہ امیل سنت کے سارے مدنی مل ارشادات پہنچائے گئے درد پہنچائے گیا تو اس نے گویا کہ یوں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میری جیل میں جو بے خسر قیدی ہیں ان کو میں آزاد کروانے اور باقی کو سہولیہ دینے کی نیت کرتا ہوں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی اس ڈی سی کو دنیا میں بھی سہولتیں نصیب فرمائے اور جنت کی رہتیں نصیب فرمائے بندوں کو رہتیں دو گے تو اللہ آپ کو رہتیں دے گا واقعی بے قصور ایک تعداد ہے جو جیلوں میں بھری پڑی ہوگی جیل بھری پڑی ہوتی ہے اس کے کافی تفصیلات کل میں نے عرض کی تھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بابا بابا الاسلام کے ایک شہر سے ایسے میں یوں ملا ہے کہ پریشانیوں کی وجہ سے میں اکثر گھر میں خودکشی کے لیے بربراتا رہتا تھا پر اب بابا جی کو سن کر توبہ اور شراب سے بھی توبہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور استقامت بھی نصیب کرے شراب کا نشائی انہوں نے چھوڑا اللہ تعالی محبوب کے عشق کا جام نصیب کر دے اور ان کو عشقِ رسول کا ایسا نشا چڑھے کہ بس وہ میں عشقِ مصطفیہ ہم یہاں پی کے مست رہتے میں منہ شراب انہیں عشقِ رسول کی شراب جو یہ ناپاک شراب والی شراب نہیں ہوتی ہے تو معورتن میں عشقِ مصطفیہ ہوں یہاں پی کے مست رہتے سرحشر لڑ کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی سرحشر لڑ کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی دیکھیں یہاں شرابیوں جیسا بےہودہ لڑ کھڑانا نہیں ہے مراد بلکہ ہم عشقِ رسول کی شراب پی کر ایسے مست ہو جاتے ایسے مست ہو جائیں وہ تمنا کر رہا ہے کہ یہ ہمارا نشا جو ہے نا قیامت کے دن بھی باقی رہے ہم وہاں بھی عشقِ رسول مقبول ہو جائے ہمارا عشقِ رسول اللہ تعالی ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آنا نصیب کریں مبلک دعوت اسلامی اللہ تعالی بنا دے ان کو بھی دعوت ہے کہ یہ مدنی کافلوں میں سفر کیا کریں خصوصاً آٹھ نو دس محرم کو جو کافلے سفر کر رہے ہیں انہی میں شریک ہو جائے صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالی علیہ محمد ببا مرکز الاولیہ سے ایک اسلامی بھائی نے ہمارے دارفتہ علیہ سنت کے نمبر پر فون کیا کہ میرا خودکشی کا ارادہ تھا اور ابھی انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے اور یہ آپ کی مدنی چینل پر ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ایساً محسوس ہو رہا ہے محسوس سے تو انہوں نے بھی خودکشی سے توبہ کر لی ہے اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے اللہ توبہ قبول فرمائے استقامت دے اور جو اسباب تھے خودکشی کی طرف لے جانے والے اللہ کرے وہ اسباب آپ کے دور ہو جائیں اور آپ کی جائز مرادیں اللہ تعالی آپ کے حق میں ہو بہتر ہو تو پوری فرما دے آپ صبر کریں عمت رکھیں اور استقامت کے ساتھ اپنی توبہ پر قائم رہیں نمازوں کا احتمام رکھیں اور دعوت اسلامی میں سب آجاؤ انشاءاللہ دعوت اسلامی والے خودکشی کرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ آپ کوئی نہیں دیکھو گے کہ بھئی دعوت اسلامی کا فلاں مبلغ خودکشی کر گیا انشاءاللہ کبھی نہیں سنو گئے انشاءاللہ دعوت اسلامی میں آجاؤ تو خودکشی سے بھی انشاءاللہ پروٹیکشن مل جائے گا تعفوز حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل مدنی کافلے کے مسافر بھی بن جائیں انشاءاللہ الحمدللہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں اس وقت کہاں کار کس کس طرح کے لوگ سن رہے ہیں اللہ کے فضل و قرم سے اللہ میرے مدنی چینل کو سلام مت رکھے انشاءاللہ گھر گھر جا کر یہ انشاءاللہ خودکشی کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا رہے گا انشاءاللہ خودکشی نہ خودکشی کریں گے نہ انشاءاللہ کرنے دیں گے ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ خودکشی سے انشاءاللہ کہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں خودکشی سے جان پھستی ہے بابا جن بابا الاسلام والوں کا بھی اعلان ہوا تھا تو ان کا دوبارہ رپلائے آئے ہمارے اسلام بھائے کو کہ وہ انہوں نے آپ کی دعوت پر مدنی کافلے میں آٹھ نو دس سفر کی بھی نیت کر لی ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے بابا آج کا مدنی مذاکرہ ان معینوں کر بھی بہت ہی اہمیت کا حمل ہوا کہ کئی اس طرح خودکشی کرنے کا ذہن لکنے والوں کو ذہن تبدیل ہو گیا بابا توبہ کی سعادت اللہ کا قروڑ ہو کر رہا ہے بابا کیا ہی بہتر ہو ابھی کسی نے شراف کی چھوڑا توبہ کا بتایا تو کسی نے جوہے سے توبہ کا بتایا تو نہ جانے کتنے ہوں گے جنہوں نے اب تک وہ نہیں تب بعض بابا تذرزوں میں تو توبہ کیسے کریں تو میں مدنی چنہ کے ناظرین سے یہ ارز کرتا ہوں بابا کی بارگاہ میں بھی ارز ہے کہ کیا ہی بہتر ہو کہ ہمیں یہ مختلف گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں اور میرے میٹے و پیارے سلام بھائیو جب ہم نے نیتیں کی ہیں ارادے کی ہیں تو آئیے ان نیت و ارادوں کے ساتھ ہم علیہ کرام کے دامن کو بھی پکڑ لیں ہم کمزور ہیں الحمدلہ ہماری نسبتیں مضبوط ہیں کیا عجب کہ ان نسبتوں کو تھامتے ہی ہمارے ارادے ہماری نیتیں اور پختہ ہو جائیں ان کو استقامت نصیب ہو جائے میں عمیل سنت کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلام بھائیوں کو اپنا مرید بنا لیں الحمدللہ عمیل سنت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بناتے اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میرا مرید بگیر توبہ کیے نہیں مرے گا بابا یہ ایسی پیاری نسبت ہے اس وقت مدری چینل پر جو اسلام بھائی ہوں گے جب بیعت شروع ہی تو بارہ اور دس بارہ بھی لکھا تھا دس بھی تھا سبحان اللہ جب بیعت کے کلمات ہم ادا کر رہے تھے اس وقت بارہ تھا پھر ہی گیارہ آیا اور جیسے بیعت کے اختتام تک پہنچے تو بارہ اور بارہ سبحان اللہ بارویں اشرہ مباشرہ کی دسویں میرے غوث پاکی گیارویں بھی بارویں پر بارویں اب بارہ بارہ اچھا یہ ابھی بابا ایک کول آئیے میں کچھ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک موبائل چور نے اس وقت مدری مذاکرہ سنا ہے اور اس نے ہمیں ریکارڈ کروایا ہے کہ میں مطلب کہ چوہ یہ بڑے دنوں میں اس طرح راتوں میں میں موبائل چوری کرتا تھا اور ابھی میں نے مذاکرہ سنا ہے اور میں ابو یہ تنگ نہیں کروں گا اور میں موبائل چوری کرنے سے میں توبہ کرتا ہوں ماشا اللہ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں امین اور میں ہم نیک بننا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں نے جن جن کو تقلیفیں دیئے اور جن جن کا میں نے دل لگایا وہ سب مجھے معاف کر دیں ماشا اللہ میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشا اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر ثابت قدم رکھے اور اس توبہ میں یہ بھی ہے کہ جن جن کے موبائل چینے ہیں اگر ان کو آپ جانتے ہیں یا ان سے رابطہ ممکن ہے کسی صورت میں ان سے کونٹیک کریں یا کسی نمائندے کے ذریعے یا تو ان کا چینہ ہوا موبائل اب وہ بگ گیا ہوگا تو اس کی رقم یا ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آپ رجوع کریں گے اسے تو وہ امید ہے معاف کر دے گا آپ کو تو اس طرح یہ کہ آپ کی توبہ کامل ہو جائے گی کہ جن سے چینہ ان سے معاف کروانا ضروری ہے یا معاف کر دے یا وہ وصول کر لے اچھا اب جن جن کے آپ کو نئی پتہ ہزارے کونٹیک نہیں ہوتا آپ کو نمبر نہیں ہوں گے اب مثال کے طور پر آج تک آپ نے بلفرز سو موبائل چینے ہیں تو دس پندرہ ایسے ہیں جن سے آپ کا کونٹیک ہو گیا اب بج گئے اسی مثال کے طور پر کہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں وہ کھا پی گئے سب کچھ ہو گیا اب یہ کیسے دیں اور جن کو جانتے ہیں وہ نہیں ہے تو ان کے وارثوں کو بھی دینا ہوگا لیکن اب چلو آپ جانتے ہی نہیں ہیں کون ہے تو یہ اسی موبائل ایسے ہیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں کھا پی گئے ختم ہو گیا مگر یہ ختم ہو گئے مگر نام عامال میں سے ختم اس گناہ کو کرانے کے لئے اس کی ترقیب یہ ہوگی کہ اسی موبائل یا جو بھی ہوں اس کی رقم جو بھی بنتی ہے کیونکہ آپ نے تو پانی کے دام میں اس کو بیچا ہوگا ہو سکتا ہے تو جو اس کی رقم بنتی ہے اس رقم کا آپ اندازہ لگائیں ذرنے غالب کریں کہ مثلا اسی موبائل کی رقم وہ مثال کے طور پہ سمجھ لو کہ پچیس ہزار رقم بنتی ہے مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن کمتی بھی ہوں گے سستے والے بھی ہوں گے مکس ہوں گے تو اب یہ کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہے تو اس میں ذرنے غالب کریں کہ کتنے بنیں گے تو اب جیسے پچیس ہزار کی کل رقم اس کی بن گئی آپ کے پاس ابھی پچیس ہزار رقم نہیں ہے سمجھیں اپنے تو آپ یہ کہ یہ بالکل تے کر لیں کہ میں انشاءاللہ یہ پچیس ہزار تھوڑے تھوڑے کر کے یا پورے یہ رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی فقیر کو مسکین کو یہ پیش کر دوں گا اور اس طرح کہ اس کو مالک بنا دیں یہ رقم اس کو دے دیں تو یہ توبہ آپ کی پوری ہو جائے گی اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوئے آپ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پچیس ہزار کیا ایک لاکھ پچیس ہزار کا انتظام ہو جائے گا اللہ کرم کر دے گا ابا صدقے کی نیت کرے گا مطلب یہ صدقہ کر دے تصدق کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ صدقہ اس کو نام صدقہ یہ خیرات کر دے اس کو لفظ صدقہ میں سب نہیں سمجھتے اتنی رقم اس غریب کو مسکین کو اس نے خیرات کی نیت سے دے دینی ہے سواب کی نیت سواب اس کو اس رقم پر تو نہیں ملے گا لیکن یہ جو عمل کرے گا نا شریعت کا حکم جو بیان کیے گا اس حکم پر عمل کرنے کا سواب ملے گا درخواست ہے مدنی کافلے میں سفر کریں کمسکم آٹھ نو دس مہرمی چھٹیوں کے دن آ رہے ہیں ان میں کچھ چھٹی ہے کچھ چھٹی نہیں ہے اگر آپ نوکری پر بھی ہوں بالفرض تو چھٹی سے فائدہ اٹھائیں نہیں ہے تو پھر چھٹی چھٹی ہے پھر تو آئی جائیں کہہ لیں کہ کچھ انہی افراد میں صحیح تھا جو ایسا جنگی کے کرسیز ایسے آئی ہیں کہ دل جو ہے نا وہ بالکل ہمت ہاتھ چکا تھا لیکن میرے لسنت آج کا جنب آتا ہے وہ سنا اور اسے الحمدللہ توبہ بھی کی ہے اور اچھا ذہن یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ وہ حالات کو فیس کرنا ہے تو میرے لسنت کے بعد جا میں ارزا ہے کہ ہمارے لئے اخصوصی دعاف مانے اور رسال سے ایک ظاہرش ہے کہ اخصوصی بچوں کے لئے مارے فیملی کے لئے دعاف مانے اللہ کروزکار کا اچھا ذریعہ بنانے آمین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور استقامت بخشے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے روزی کا انتظام فرمائے اور ایسی روزید احلال پاکیزہ اور آسان کہ آپ کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں نماز کی پابندی کرتے رہیں سنتوں پر عمل کرتے رہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور آٹھ نو دس محرم کے مدنی کافلے میں سفر بھی کر لیں اور آئندہ بھی ہر مئینے تین دن سفر کرتے رہیں ماشاءاللہ مرحبا جیسا بھی ایک میسیج میرے پاس ایک لڑکا اکثر قسم کھاتا تھا میں حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لوں گا اب سے ایک گھنٹے قبل ان کو میں نے کال کی آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں ابھی ان کا ایسے میس آیا کہ میں نے اب بھی نماز نماز عشاء پڑھ کر توبہ کر لیے اور آٹھ نو دس کو آپ کے ساتھ کافلے میں چلوں گا میرے تمام جو مسئلے حل ہوں گے اور وہ آج ہی جو بیعت ہوئی تھی باپا تو یہ الحمدللہ مرید بھی بن گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی ان کی بھی توبہ قبول فرمائے خودکشی جیسی نحر ست سے ان کو بھی محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو خودکشی صلی اللہ تعالی بچا لے باز رکھے یہ نہیں ٹھیک خودکشی نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک بہت غلط ہے خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں جان پھستی میں خود سے بات کر رہا ہوں بڑے پریشانی کے عالم میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں نے توبہ کر لیا اور میں نے ابھی اہم بھی کر لیا بابا کے پیچھے اور میرے لئے دعا کی مزارشہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی ان کو توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ان کے جو ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے خودکشی کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اللہ کرے وہ اسباب جائز اسباب ہوں تو پورے بھی ہو جائیں جائز ان کے جو مطالبات ہوں ان کے حق میں بہتر ہو تو پورے ہو جائیں اور وہ اسباب دور ہو جائیں جس کی وجہ سے خودکشی کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں پریشانی آتی ہیں بے شک اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے مشکل آسان فرمائے سب کے لئے دعا کرتے ہیں بابا جنہوں نے اس ایم ایس کے ذریعے کال کے ذریعے کسی بھی طرح دعا کے لئے کہا ہے اب بابا سب کے لئے دعا کرتے ہیں آمین سب کی اللہ تعالی پریشانی دور فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہم سب کو نمازی سنتوں کا پابند بنایں دعوت اسلامی والا بنا دیں فیضان سنت جلد اول صفحہ ایک سو چھیہتر پر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی آنو فرماتے ہیں جو یہ دعا یعنی سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تو بو الیک کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائیے وہ دعا سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ و علیہ آلیک و صحابک یا نور اللہ پیر میرا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا سوڑا 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 پیارا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا سرا گیت کا تارا ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا ایلہ را گیت کا تارا ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا ایلہ را گیت کا تارا ہوں میں نبی کے ہوتوفیق ایسی آتا یا الہ ناغیت کا تارا ہوں میں نبی کے ہوتوفیق ایسی آتا یا الہ